گزر چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ موارکہ ظاہر کے صحابہِ کرام کے اہلِ بیتِ ادھار کے ان اس واقعات کو پڑھنے کا یا قرآن و سمت کے درجو بھی علم اللہ نے جو ذکر اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو تاریخی معلومات کے لیے پڑھتے ہیں علم لیتے ہیں اس سے کہ کیا ہوا کیسے ہوا فلاں فلاں تاریخ ہو جائے کہ علماء بھی بعض وقال مطلق طبقات کے ایک علمی دب دبا جو ہے نا وہ قائم کرتے ہیں کہ فیکس آئند فکر بتاتے ہیں فلاں تاریخ ہو ہوا فلاں کے ساتھ ہوا فلاں فلاں شامل تھا تو دو طریقے ہوتے ہیں دین کو پڑھنے کے سمجھ دیں ایک ہوتا ہے کہ ہم صرف علم حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ اب معلومات حاصل ہو جائیں کہ کیا کیا ہوا اور اس کے لیے پر بعض وقت ہم نازمی کرتے ہیں کہ میں نے بہت علم حاصل کر لیا مجھے تو سب کچھ پتا ہے بہتا ہے نا بعض وقت تو دوسرا طریقہ ہے کہ اس سے جو ہم نے پڑھا ہے اس سے حاصل کیا کیا معرفت کیا پائی ہم نے چاہے تھوڑا سمجھا ہو دین کو لیکن اس سے حاصل کیا کیا ہم نے کیا اس نے ہماری ذمکی میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے تو کربرا کو ایک تو جو ہمارا بیان کرنے کا طریقہ ہے صرف واقعہ بیان نہیں کرنا جائے اس کا پیغام بیان کرنا جائے کہ واقعہ ہوا کیا اس کے پیچھے یا سباب کیا تھا وہ ظلم جس کو اسلام نے ختم کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سار کارڈ کا رکھنا حکمران کے سامنے بادشاہ کے سامنے اس روایت کو ختم فرمایا حتیٰ کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے جب بنو نظیر اس کو بنو نظیر بھی پڑھتے ہیں گلیوں ان کے خلاف جب جہاد ہوا تو درخت جنگی حکمت عملی کے تحت جلائے گئے خوف زدہ کرنے کیلئے یہودیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا مسلمانوں کو درخت تو قومت کرنے گا یعنی اسلام سے اتنا آمن والا مذہب تھا کہ دشمن کی علاقے کے درخت تک جلانے سے منع کیا گیا عورتیں اور بچے جو تھے ان پر ظلم منع کیا گیا وہ کافر جو تروار نہ اٹھائے اس کو بھی قدر نہ کیا گیا جو عورتیں قید کی جاتی تھی بجائے ان کے کہ ان کو اسلام سے پہلے لونیاں بنا لیا جاتا تھا ان کو مسلمانوں کے نکاح میں دے دیا گیا کتنا بڑا درجہ دیا گیا کہ صحابہ کے ساتھ نکاح ہوئے ان عورتوں کے جو جنگوں میں یہودیوں یا بدبرستوں سے قید ہوگا رہے ہیں یعنی وہ ظلم جو اسلام نے ختم کر دیا تھا وہ کیوں زندہ ہو گئے کہ اپنے ہی مسلمان اپنے ہی صحابہ اور حضور کے خاندان کے افراد کو کٹ رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں عورتوں پر بچوں پر تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں کیوں داخل آئیں اسلام کے